موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا ردیم جو آپ کے ساتھ سواری پہ جو شخص جو بچہ جو انسان تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کے بڑا اچھن رہا تھا کود رہا تھا کہ آج ہم فاتح بند کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ میرے نبی نے سر جھکایا ہوا تھا سر جھکا کے حضور مسجد اقصاب مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے جو بچہ بیٹھا تھا تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ نہ آپ کے اہلوں میں سے تھا نہ آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بچہ تھا آپ کے نواسوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا کسی انساری سردار کا بچہ نہیں تھا کسی مہاجر سردار کا بچہ نہیں تھا بلکہ وہ آپ کے غلام آپ کے موں بولے بیٹے حضرت زید بن حارسہ کے بیٹے حضرت عسامہ بن زید تھے وہ بار بار پیچھے اچھل کود رہے تھے حضور حضور اسے روکتے تھے اور حضور جب داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کافروں کے ساتھ جو پیار محبت والا معاملہ کیا ہی کیا لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم جاؤ ہم نے تمہیں آج معاف کر دیا ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ پھر جن لوگوں کو عزتوں کی مسند پر بٹھایا یہ وہ لوگ تھے جنہیں مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا آج ان کو عزتوں سے نوازا جنہیں مکہ کے اندر کسی کی انسان کی زندگی کے برابر زندگی کا حق نہیں دیا جاتا تھا آج حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا بلال مکہ کی چھت پر چڑھ کر کے آج ازان دو آج تمہاری عزتوں کے بول بالا ہوگا حضرت بلال حمشی رضی اللہ تعالیٰ نے مبکہ کی چھت پر چڑھے ہم یہاں سے نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ کی طرف مو کر کے بیت اللہ کے اندر کوئی کھڑا ہو کر کے بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے اگر کوئی بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے یا کیا کرے گا ازان دے گا تو وہ کیا کرے گا وہ جدر بھی مو کرے گا اس کا اتری قبلہ ہوگا قربان جو حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے ازان دی حضور بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے جہاں جہاں حضور جاتے تھے وہیں وہیں میں مو کر کے مو پھرتا جاتا اور ازان بھی دیتا جاتا تھا اور یہ وہ شخص تھے جس کے لئے اللہ نے کائنات کو بنایا اور یہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بھائیوں میرے امتیوں نماز کو ابھی نہ چھوڑنا کل قیامت کی صبح سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا خدا کے لئے گاڑی چھوٹتی ہے چھوٹ جائے آہ کیا کہ ٹرین جاتی ہے چلی جائے کچھ بھی رہ جاتا ہے رہ جائے لیکن نماز نہ رہے اس لئے کہ نماز ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے ایک شخص پرائم منیسٹر کے دفتر میں کام کرتا ہے اور ایک شخص پرائم منیسٹر کے دفتر میں کام نہیں کرتا لیکن وہ روزانہ دو تین دفعہ پرائم منیسٹر کے دفتر سے ہو کے آتا ہے مل کے آتا ہے بے شک یہ دفتر میں کام کرنے والا شخص اور یہ جو مل کے آتا ہے نا اس کی بول چال اس کے چال چلن میں اس کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ روز اس کو مل کے آتا ہے یہ روز اس کے ساتھ تعمل اقات کر کے آتا ہے قربان جاؤں اللہ نے تو مسلمان کو اپنے ساتھ ملنے کے لیے پانچ وقت پانچ بار موقع دیا ہے کہ تو پانچ دفعہ میرے پاس آؤ اور مجھ سے مل کر کے جا اور جو مسلمان پھر رب سے پانچ دفعہ مل کے آئے گا اس کی کیا عالم ہوگا اس کی کیا قیفیت ہوگی پھر جب وہ پانچ مرتبہ اپنے رب کے پاس جاتا ہے پھر رب کے سامنے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر رب فرماتے ہیں فرشتوں کو فرشتو اب یہ میری بارگاہ میں آ گیا اب اس کے کندوں پہ جو گناہ ہے نا ابھی اتار کے سیڈ پہ رکھ دو کیونکہ یہ میرے پاس آیا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ پاک صاف ہو کر کے میرے پاس رہے تو فرمایا فرشتے اس کے گناہوں کو اتار کے سیڈ پہ رکھ لیتے ہیں اب یہ بندہ اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ سیڈ پہ رکھے ہیں جب یہ اللہ اکبر کہہ کے سلام پھر کے جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو رب اس کی دعا کیوں نہیں قبول فرمائے گے تو رب اس کے لیے کیوں نہیں کیا کریں گے راستے کھولے گے اس لیے تو نماز کو کیا بنائے اپنا شعار بنائے اور پھر جب یہ بندہ جانے لگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا رب ہم نے اس کے گناہوں کو اتار کے رکھا ہوا تھا اب یہ جا رہا ہے کہ اب اس کے گناہ دوبارہ اس کے کندے پہ رکھ دیں اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ گوارہ نہیں کرتا کہ جب ایک مرتبہ اتار لیے دوبارہ پھر اس کے کندوں پہ رکھوں جاؤ اس کو جانے دو آج اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دو اس لیے نماز کو اتنا شعار بنائے نماز کو کیا کریں اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اللہ کے سامنے چھکیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو پانچ وقت کا سچا سچا نمازی بنائیں